دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خیبر بختنخواہ کے ایک خوبصورت وادی کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام وادی اعلائی ہے وادی اعلائی ظلہ بڑا گرام کی ایک تحسین ہے وادی اعلائی بڑا گرام سے ستاون کلومیٹر کے فاصلے پر ہے علائی بلندوں بالا درختوں گن جنگلات وسیع وری سرسبز و شاداب میدانوں اونچے گرتے آبشاروں خوبصورت اور شفاف ندیوں محسور کن وادیوں ابلتے چشموں ترسماتی دروں اور پرکشش اور برف سے ڈکے ہوئے پاروں پر مشتمل ہیں اعلائی کے حدود اربا کی بات کرے تو اس کے شمال میں ظلہ کوہستان، مشرق میں وادی اے کاغان، جنور میں بڑا گرام، نندہار اور مغرب میں بریائے سنس سے ملحق ظلہ شانگلہ واقع ہے وادی اے آلائی سطہ سمندر سے پندرہ ہزار فٹ یا چھتالی سو میٹر بلندی پر واقع ہے وادی اے آلائی دو مشہور پاری سنسلوں کے سنگم پر واقع ہے یعنی شمال میں کوہستان جبکہ دوسرے سنسلہ افغانستان سے شروع ہو کر دریائے سن کے اوپر تاکوٹ سے ہوتا ہوا بڑا گرام اور دشان تک پہلا ہوا ہے انتظامی لحاظ سے آلائی کو آج یونین کونسلز میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں بنہ، بدکول، بیاری عیوب خان، بٹیلا، پاشتو، راشنگ، جمبیڑا اور سگرگاہ شامل ہے بنہ تحصیل ہیڈکوارڈر ہے تاہم آج بھی پشتون خان اے آزم سسٹم ہاوی ہے تاریخی لحاظ سے بات کریں تو قیام پاکستان سے قبل یہ علاقہ یاقستان کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں پر ایک خان ہوتا تھا جو مختار قل اور متنقل الان سمجھا جاتا تھا انیس سو انچاس میں حکومت پاکستان سے معاہدہ دستخدتے پایا انیس سو اکتر کو بازابتہ طور پر پاکستان کے ساتھ الہاق کیا اور بڑاگرام کی سب ڈوین بنی جب انیس سو تیرانوے کو بڑاگرام کو زلہ کا درجہ دیا گیا تو یہ تحصیل بنی یہاں زبانوں کی بات کریں تو پشتو اکثریت کی زبان ہے جبکہ گوجری اور اردو بھی بولی جاتی ہے یہاں جوکو میں آباد ہے ان میں سواتی، یوسف زیمد خیل، سید، آخند خیل، گجر اور خلچی آباد ہیں اکثریت سواتیوں کی ہے اور سواتی کی زیلی شاخیں آباد ہیں جن میں دوٹیال، بیبال، اشرال، گیلال، جلانگیال، پی آئی، شامکوری اور مساخیل شامل ہیں یہاں لوگوں کی پیشے کی بات کریں تو ذراعت یعنی ذمہ داری اول نمبر پر ہے اس کے علاوہ لوگ ملازمت، گلہ بانی، مکس بانی بھی کرتے ہیں بیرون ممالک میں ملازمت کے سلسلے میں گئے لوگ بھی ملکی جڑی بھی بڑھانے میں معاند کرتے ہیں آلائی کی زمین بہت ذرخیز ہے یہاں فصلوں میں گندم، مکعی، چاول اور باجرک جبکہ فروٹ اور مواجاد میں آخروٹ، سیب، ناشباتی، مالتے، مختلق اسام کے عملوک آلوچہ، خوبانی، چیری، انجیب اور شدود قابل ذکر ہیں یہاں سبزوں میں ٹاماٹر، لیسن، پیاس، شلجم، مولی، بینڈی، فریش بین اور ہری ملچے اگائی جاتی ہیں یہاں بلند بہاڑوں اور برف سے ڈکے چوڑیوں پر انواع اقسام کے چرند پرند اور درندے رہتے ہیں جس میں باز، کوئل، بہاڑی کوئے، شیر، چیتے، ریج شامل ہیں یہاں شراخواندگی بہت کم ہے مدو میں شراخواندگی تیرہ اشارہ چار زیو فیصد ہے اور خواتین میں شراخواندگی ایک اشارہ چار آٹھ فیصد ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے تعلیمِ نسوہ کے فروح کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کرنے ہوں گے بلا شبہ علائق علماء کی سرزمین کہا جا سکتا ہے یہاں دینی تعلیم بامِ اروج پر ہے علماء، افاظ اور مشایخ ہر ساتھ سگڑوں کی تعداد میں فارغ تحصیل ہوتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں علائقی لوگ اسلام پرس اور دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں علائقی لوگ غیور، مہمان نواز اور بادر ہیں علائقی لوگ اپنے ثقافت اور روایات سے انس رکھتے ہیں علائقی لوگ جدد پسند، ذہین، امن پسند اور محبت کرنے والے لوگ ہیں غشی یعنی تیر اندازی علائقی کا ثقافتی کھیل ہے علائقی آب و ہوا کی بات کریں تو یہاں آب و ہوا سخت ہے سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے اور برباری ہوتی ہے جس سے عام دور اب معطل ہو جاتی ہے جبکہ گرمیوں کا موسم پشکوار اور حسین ہوتا ہے علائقی کے بہار قدرتی مادنیات سے مالا مال ہے یہاں کے بہاروں پر مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں کونجے جو کہ ایک مقامی ساگ ہے گچی، دنداسا اور مختلف اقسام کے پتھر موجود ہیں جس میں سنگ مرمر، جفسم، چونے کا پتھر اور یورینیم شامل ہیں اگر حکومت کانکنی کی طرف توجہ دے تو لوگوں کے روزگار کے ساتھ ساتھ علاقے اور ملک کی ترقی میں مدد ہوگی یہاں سیاحتی حوالے سے بات کرے تو یہاں وادی چوڑ، گلے میدان، چیل کوپرہ میدان، وادی راشنگ، خاپی روسکے اور سکو میدان سیاحتی لحاظ سے انفرادیت کے حامل ہیں اور سیاحتوں کو اپنے اور کھیجتے ہیں یہاں کے فلق بوس پہاڑ، چفاو اور اسین مناظر لوگوں پر سہر تاری کر دیتے ہیں پندرہ ہزار فٹ گلند، خاپیرو سکے کی چرنوں میں واقع خاپیرو جیل اپنے خوصورتی محسانی نہیں رکھتی مشہور ہے کہ یہاں بریہ نہائے میں آیا کرتی ہے جو کہ اس کے نام سے ظاہر ہے پہانوں پر برف پکل کر دریاء بناتی ہے علاوی خور کا پانی اسی برف سے پکل کراتا ہے علاوی خور پر ایک ڈیم بھی تعمیر کیا گیا ہے جس سے علاقے کی خوصورتی دبالہ ہو جاتی ہے تاہم اس کی بجلی سے احلیان علاقہ محروم ہے جو کہ ایک علمیہ ہے علای مجدی سہولیات کا فقدان ہے وادی علای پاکستان کے پاسماندہ ترین زلہ بڑا گرام کی پاسماندہ ترین تحصیل ہے اکیسویں صدی میں یہ وادی ان سہولیات سے محروم ہے جو انسانوں کا بنیادی حق ہے علای کی رابطہ سڑک کی حالت افتر ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا یونین کانسل کے درمیان سڑکوں کو پختہ کرنا چاہیے عوامی نمائندوں کو صبح و ملکی سطح پر علای کے لئے آواز بلند کرنی ہوگی علای میں سیحتیہ والے سے اقدامات کی جائیں تاکہ سیاء یہاں کا روح کرے اور علای کی عوام کی حوشحالی میں معاون ثابت ہوگا